اسلام علیکم میرا نام انجینئر امر ہے اور آج کی ویڈیو ہماری پلنٹھ بیم سے متعلق ہے اس ٹائم میں ایک اپنی انڈر کسٹریکشن سائٹ پر کھڑا ہوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلنٹھ بیم ہے پلنٹھ بیم جو ہم نے یہ ڈالا ہے یہ ایک فوڈ اس کی ہائٹ ہے اور نائن نیچی سی چوڑائی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ٹائم جو ہے اسلامباد راولپینڈی پورا ایریا جو ہے ارسکوے کے زون ٹو بیم میں آتا ہے جہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں تو اس لیے یہ جو سٹرکچرل یہاں کی ڈرائنگز بنتی ہیں وہاں پہ پلنٹھ بیم دینا ضروری ہے لیکن اگر آپ لاہور میں یا سرگودہ میں وہاں پر کہیں بنا رہے ہیں تو وہاں پہ ڈی پی سی بھی چل سکتی ہے تو پلنٹھ بیم کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ آپ کی فاؤنڈیشن کو اور آپ کا جو سپر سٹرکچر ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ درمیان میں ہوتا ہے اور آپ کی فاؤنڈیشن کو پکڑ کے رکھتا ہے اگر آپ کی اس دوار کو سیٹلمنٹ ہوتی ہے یہ بیٹھ جاتی ہے تو آپ کا جو اوپر والی بیلڈنگ ہے اس کو یہ بیم روکے گا اگر کریک ڈیویلپ ہوتا ہے تو وہ یہاں تک آئے گا یہاں تک آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جلدی کہ بھائی میری بیلڈنگ میں مسئلہ ہے اگر یہ بیم نہیں ہوگا تو یہ کریک فوراں اوپر جائے گا آپ کا تو یہ آپ کی فاؤنڈیشن کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے سیکنڈ اب جیسے آپ یہ دیکھنے ہیں یہ ایٹھ فٹ پہ ہم نے یہ بیم ڈالا ہے یہ لینٹل بیم ہم نے ڈالا ہے اب ہماری بیلڈنگ دو جگہوں سے سپورٹ ہوئی ہے نیچے سے بیم کو پکڑا ہوئے پوری بیلڈنگ نے پھر سیون فٹ اوپر سے بیم کو پکڑا ہوئے تو خدا نہ خاصت اگر زلزلہ آئے یا لوڈ ہمارا اوپر سے ٹرانسفر ہو سلیب کا یا والز کا تو وہ نیچے آگے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا ہماری بیلڈنگ کو کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری باؤنڈری وال ہے وہ ہماری مین بیلڈنگ ہے تو ہم نے باؤنڈری وال پہ بھی پلنٹ بیم ڈالا ہے نورملی لوگ جو ہے باؤنڈری وال کو اتنی پونٹس نہیں دیتے دو سے ڈھائی فٹ کی خدائی کرتے ہیں اور اوپر ویسے بھی چار نچ کی دوار لگتی ہے تو بیم نہیں ڈالتے باؤنڈری وال پہ آپ کو بیم ڈالا چاہیے اب یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی پی سی ہم نے ڈالی اس کو ڈی پی سی بولتے ہیں تین اچھی چونکہ یہاں پہ گیٹ آنا ہے تو یہاں پہ اتنی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہماری وال کھڑی ہوگی تو ادھر ہم نے یہ بیم ڈالا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بیم سے متعلق امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ